بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم ڈسکس کریں گے بائیوگرافی اور ڈاکیومنٹری شیخ احمد سرہندی کی جو کہ اس دنیا میں جانے پہچانے جاتے ہیں امام ربانی حضرت مجدد علف ثانی کے نام سے یہ ان کا وہ لقب ہے جو انہیں ان کی جتنی بھی کاویشیں تھی دین اسلام کے لیے اس دنیا میں انہوں نے کی جتنی بھی انہوں نے کوششیں کی اسلام کی خدمت کی اس کے بعد انہیں اس ٹائٹل سے نوازا گیا ان کی پیدائش پندرہ سو چوبیس میں نوڈن پنجاب کے ایک شہر سرہند میں ہوئی اور ان کی وفات اسی شہر میں سولہ سو چوبیس میں ہوئی حضرت مجدد علف ثانی کا تعلق نقش بندیہ سلسلے سے تھا یہ وہ مرد مجاہد تھے مرد کلندر تھے جنہوں نے جب اکبر نے دین الہی انٹروڈیوز کروایا اپنی سلطنت میں تو اس کے خلاف انہوں نے سب سے پہلے رییکشن دیا تھا اور اس کے خلاف جنگ کی تھی تاکہ اسلام کی ٹیچنگز کو صحیح معنیوں میں سپریٹ کر سکیں اور جتنا جو کہتے ہیں ان اسلامی ٹیچنگز پھیل گئی ہیں انہیں ختم کر سکیں سولہ سو چار کے بعد ان کی جو ورک تھی اس کی وجہ سے انہیں مجدد علف ثانی کا ٹائٹل دیا گیا یہ بیسیکلی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے سے ان کا تعلق ہے تب ہی انہیں جو فاروقی بھی کہا جاتا ہے اور ان کے جو دو ٹیچر ہیں جن سے انہوں نے زیادہ بیسیک سے لے کر تعلیم حاصل کی ان میں ایک مولانا کامال الدین کشمیری ہیں اور دوسرے جن سے انہوں نے بہت زیادہ تعلیم حاصل کی خواجہ باقی بلہ جن کا تعلق نقشبندیہ سلسلے سے تھا انہوں نے سٹارٹنگ میں قرآن پاک کو حفظ کیا اس کے بعد یہ حدیثوں کی تفسیر کو پڑھنے میں مصروف ہو گئے اور انہوں نے تفسیروں کو پڑھا اور قرآن کی فلوسفی کو پڑھنے پر توجہ دی قرآن کی تفسیر پڑھنے کے بعد فلوسفی پڑھنے کے بعد انہوں نے اپنی تعلیم علم کو اور بڑھانے کے لیے اس وقت کے جو جانے پہچانے عالم دین موجود تھے ابو الفضل اور ابو الفیزی ان سے انہوں نے فیزیابی ہونے کا فیصلہ کیا اور ان کے پاس انہوں نے تعلیم حاصل کی لیکن ان کے ساتھ ان کے تعلقات زیادہ نہیں رہ سکے کیونکہ ابو الفضل جو اکبر نے اپنا دین انٹروڈیوز کروایا تھا اس کے حامیتے اور ان اسلامک ٹیچنگز کو سپورٹ کرتے تھے شیخ احمد صرحندی نے اپنے تعلیم کے دور میں ہی ایک مشہور کتاب لکھی عزبت النبوت جس میں انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو پروفیٹ ہڑے نبوت ہے اس کا تزدیق کی تھی اور اس کے بارے میں بہت زیادہ ڈیٹیل میں بتایا تھا اس کے بعد خواجی باقی بللہ نے انہیں خلافت سے نوازا چشتیہ سلسلے کا اور ان کے والد کا تعلق جو ہے سوروردیہ سلسلے سے تھا تو انہیں سوروردیہ سلسلے کی بھی خلافت نصیب ہوئی اور شیخ احمد کے جو استاد خواجی باقی بللہ وہ ان سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور ان کے بارے میں لکھتے ہیں شیخ احمد is an individual from sirhind rich in knowledge and vigorous in action I associated him for few days and found truly marvelous things in his spiritual life he will turn into a light which will illuminate the world انہوں نے کہا سرہن سے صرف یہ ایک واحد جو بندہ ہے جسے میں جانتا ہوں جس کے پاس بہت زیادہ knowledge ہے اور بہت زیادہ ان کے کمال کے جو کہہتے ہیں religious point of view سے کام ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کے لیے ایک روشنی کے طرح ثابت ہوں گے اور اگر ہم پھر بات کریں جس وقت ان کا جو دور تھا یہ جو کہہتے ہیں اسلامی teaching کو promote کر رہے تھے اس time پہ social conditions کیا آتی ہیں بیا کی اس time پہ basically muslim societies جو ہے covered up ہو چکتی ان اسلامی practices سے وہاں پہ trend تھا کرامات کا miracles of sense اس پہ لوگ بہت زیادہ چل رہے تھے جو اس time پہ sofism تھا اس کو غلط way میں لیا جا رہا تھا اور جو شریعت تھی اس کو site پہ رکھ دیا تھا شریعت کو authentic نہیں مانا جاتا تھا اور اسی دور میں اکبر نے دین الہی introduce کروایا اور انٹی اسلامی کام کیے اس نے جو کہہتے ہیں اکبر نے جو ہندو لیڈیز تھی ان کے ساتھ شادی کرنا شروع کر دی اور جتنے بھی راجپوپ تھے ہندوز تھے انہیں courts میں جو کہہتے ہیں رسائی دے دی اور آرمی کے اندر بھی شمولیت دے دی دیتا رہا اور جب اکبر نے دین الہی introduce کروایا تو اس نے ایک title لے لیا اپنے لیے مجدد اعظم اور امام عدل وہ کہتا تھا جیسے خدا کو اسلام میں تم لوگ جو کہہتے ہیں سجدہ کرتے ہو تو مجھے بھی سجدہ تازیمی کرو میں اسی کا بندہ ہوں اس کا نائب کیا گیا ہوں اور یہ جو دین الہی ہے بسیکلی اس میں جو کہہتے ہیں ہندو اور اسلامک teachings کو mix کر کے ایک نیا دین دیا گیا تھا تاکہ وہ سب لوگوں کو ایک کر سکے اور اپنی جو کہہتے ہیں پیروکاری کروا سکے دین الہی کے بارے میں سننے کے بعد شیخ احمد سرندی نے تہیہ کر لیا کہ وہ اسلامک tendencies کو ختم کریں گے اور انہوں نے اپنے بہت سارے شاگر الگ الگ ملکوں میں الگ الگ شہروں میں بھیجے تاکہ وہ جو اصلی دینی تعلیم ہے وہ دے سکیں اور انہیں انہوں نے ہدایت دی کہ وہ سنت کو دیفائن کریں لوگوں کو اور جو commandments ہیں ہماری شریع کی وہ زیادہ سے زیادہ دیفائن کریں اور جب اکبر کا انتقال ہو گیا اس کے بعد جہانگیر جب تک پر آئے تو شیخ احمد سرندی نے اپنی محنت نہیں چھوڑی وہ اپنی محنت کو جاری رکھا انہوں نے اور جہانگیر کو بہت سارے انہوں نے خطوط لے کے جس میں انہوں نے دین الہی کو ختم کرنے کا مشورہ دیا اور کہا کہ اسلام کو پروموٹ کیا جائے اور اسلام کیلئے کام کیا جائے اسی میں سب کا فائدہ ہے اور دین الہی جو انٹریڈیوز کروائے گیا تھا بیسیکلی وہ ایک غلط سٹیپ تھا اسجہ جو پرائم منسٹر تھا جہانگیر کے کورٹ کا اس وقت کا اس نے جہانگیر کو بتایا کہ یہ شیخ احمد سرندی بہت زیادہ مشہور ہوتے جا رہے ہیں لوگ ان کو بہت زیادہ فولو کر رہے ہیں تو انہوں نے انہیں کورٹ میں بلائیا اور کہا کہ مجھے سجدہ کرو تو کسی نے انہیں بتایا کہ یہ آپ کو سجدہ نہیں کر رہا تو جہانگیر نے کہا تو مجھے سجدہ کیوں نہیں کر رہے تو مجدد علی ثانی نے کہا سجدہ صرف رب کی ذات کو کیا جاتا ہے تو اس پر وہ گسے میں آ گیا اور اس نے انہیں قید کر دیا جوالیر فورڈ میں انہیں قید کر دیا لیکن دو سال بعد جہانگیر کو یہ خیال ہوا کہ اس نے انہیں بلا وجہ قید کیا ہوا ہے تو اس نے انہیں آزاد کر دیا اور انہیں جو کہتے ہیں عزت سے نوازا اور ہزار روپیز بھی دیئے اس وقت کے جو کہ بہت بڑا ایک انام تھا اور آفر دی کہ آپ چاہے تو سرہند واپس چلے جائیں یا پھر آپ کوٹ میں رہ کر اسلام کی ٹیچنگز لوگوں کو پہنچا سکتے ہیں تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کوٹ میں رہ کر ہی اسلام کی ٹیچنگز لوگوں کو پہنچائیں گے اور جتنا بھی ان اسلامی جو ٹیچنگز ہیں وہ پھیل گئی ہیں انہیں ختم کریں گے ان کے خلاف جنگ کریں گے شیخ احمد and two nation concept اگر ہم بات کریں two nations related تو یہ جو کہتے ہیں واحد وہ ہیں مرد کلندر جنہوں نے سب سے پہلے یہ بتایا تھا کہ مسلمان ایک الگ قوم ہے یہاں پر اور اس کے جو ٹیچنگز ہیں بلکل الگ ہیں ہندو اور اسلام دونوں کو الگ الگ ہونا چاہیے اگر اسلام یہاں پر موجود ہے تو ہندو ہمارے ساتھ مل کر نہیں رہ سکتے اور جیسا کہ اکبر بادشاہ نے پہلے جزیہ کو ختم کروا دیا تھا ہندووں پر تو یہی وہ مجدد تھے جنہوں نے کہا تھا جانگیر سے ڈیمانڈ کری تھی کہ جزیہ کو ہندووں پر دوبارہ اپلائے کروایا جائے اور جو ہندو ٹیمپلز ہیں ان کو ڈسٹرکٹ کیا جائے اگر ہم ان کی نچل میں کام کی بات کریں تو یہ واحد مرد کلندر ہیں جنہوں نے سب سے پہلے جس وقت اکبر نے دینِ الٰہی انٹرڈیوز کروایا جو کہ اسلام کو بہت زیادہ نقصان پہنچا چکا تھا اس کے خلاف انہوں نے جنگ کی اور بہت زیادہ ورک کیا جس کی وجہ سے اسلام کو ایک نئی زندگی ملی اس زمانے میں ان کی محنت اور قاوشوں کو دیکھتے ہوئے علامہ اقبال جیسے پوئٹ لکھتے ہیں ان کے بارے میں اپنی کتاب باب جبرائیل میں گردن نہ جھکی جس کی جھانگیر کے سامنے جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرار وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگبان اللہ نے بروقت جس کو خبردار کیا تو علامہ اقبال یہاں پر الفاظوں میں صاف صاف کہہ رہے ہیں کہ جو وہ مدے کل اندر ہے جس کی جھانگیر کے آگے گردن نہ جھکی اور جس کے نفس سے گرمیہ احرار وہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک جو کہتے ہیں لیڈر بن کے نکلے ایسا لیڈر جس نے ان کو ایک نئی روشنی دی نئی زندگی بخشی اسلام کو that's all about شیخ احمد سرہندی امام ربانی حضرت مجاتی دلیسانی if you have take any benefit from this